ناظرین ای ٹی وی بھارت میں آپ کا استقبال ہے پیار محبت اور دھوکے پر مبنی کئی ساری آپ نے فلمیں دیکھی ہیں کئی ساری خبریں دیکھی ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو خبر دکھانے جا رہے ہیں یہ خبر اپنے آپ میں الگ ہے اس خبر کو دیکھنے کے بعد ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ محبت کرنے سے توبہ کر لیں گے آپ کے سکرین پر دو تصویریں ہیں ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ تصویر بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں تصویریں ایک ہی انسان کی ہیں حقیقت میں یہ دونوں تصویریں ایک ہی انسان کی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس تصویر سے مطارف کراتے ہیں یہ تصویر ہے ممبئی کے مسلم اکسریتی علاقے گوانڈی کے رہنے والے جمال شیخ کی جبکہ دوسری تصویر اسی جمال شیخ کی ہے جس کا نام اب شلپا شیخ ہے جمال شیخ نے پندرہ برس کی عمر میں کلکتہ سے آ کر ممبئی میں قدم رکھا اور یہاں اپنی برادری کے ساتھ یعنی کنر طبقے کے ساتھ رہنے لگے جمال کی زندگی میں اس وقت ٹویسٹ آیا جب وہ اپنے ہی پڑوسی فرکان شیخ کو دل دے بیٹھا ٹویسٹ توفان میں کیسے تبدیل ہو گیا یا جاننے کے لیے غور سے اس ریپورٹ کو دیکھیں اس کے بعد ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ محبت سے توبہ کر لیں گے اپنی محبت اور نئی زندگی کے خاطر جمال نے اپنا سیکس تبدیل کر آیا سیکس کے ساتھ ساتھ جمال نے اپنا نام بدلا اور بدلا ہوا نام شلپا شیخ رکھا اس پورے پروسس کے لیے جمال کو دو لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے لیکن پیار پانے کے لیے جمال نے سوچا کہ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں تھا ادھر جمال نے سیکس بدلا ادھر جمال کا عاشق فرکان نے اپنا ارادہ بدل دیا فرکان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا یعنی دگا دے دی جمال عرف شلپا شیخ کا کہنا ہے کہ فرکان نے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیا پیار کا سبز باغ دکھایا اور شادی کے حسین خواب دکھائے لیکن یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب جمال کا عاشق یعنی فرکان اپنے اہل خانہ کے ساتھ دہلی منتقل ہو گیا حالانکہ جمال کا عاشق فرکان پہلے سے شادی شدہ تھا اس کی زوجہ کو یہ ساری جانکاری معلوم تھی اس طرح سے پہلے قدرتی مار کا شکار جمال کنر ہوا اور اس کے بعد سیکس چینج کرانا جمال کے لیے بے سود رہا کیک محبت میں بے وفائی جمال کی تقدیر میں لکھی تھی اب جمال یعنی شلپا شیخ اپنے پیار کو پانی کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے جمال نے سچا پیار کیا لیکن اسے دھوکہ ملا جمال کے ساتھ نہ صرف اس کے عاشق نے بے وفائی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جمال کے اہل خانہ نے بھی اسے اپنانے سے اب انکار کر دیا ان سارے معاملوں کو لے کر جمال نے مقامی پولیس تھانے میں بھی دستک دی لیکن پولیس نے معاملے میں مداخلت کرنے سے صرف انکار کر دیا اب جمال آخر انصاف کے لیے جائے تو کہاں جائے یہ میرا بائی فرینڈ تھا میرا ساتھ میں میں ایک کنر ہے میں اس کے لیے میں سیکسینج کر رہی ہوں آپریشن کر رہی ہوں اس کے لیے وہ مجھے بولا جندگی بھار کے لیے میں سہارا دوں گی مجھے نہیں پاتا تھا جہے یہ میرا ساتھ میں چیٹ کرے گی یہ میرا ساتھ میں دھکہ دھاری کیا ہے اور میرا ہے نا دو لکھ روپیہ ایمانٹ لے چکا ہے کارکانہ کھولنے کے لیے اور میرا ہے نا سیکسینج کر رہا ہے اب بھی میرا ماں باپ کو پاس میں نہیں جا پا رہی کیوں جی میرا ماں باپ مجھے ایک سپ نہیں کر رہا اور اے آدمی کا ساتھ میں ہے نا میرا دو سال سے دیڑ سال سے مجھے ریلیشن تھا اس کے ساتھ میں وہ مجھے ایک سپ نہیں کر رہا یہاں سے ہے نا دلی چلے گئے دلی جانے کا باد ہے نا میرے ساتھ میں کانٹاکٹ میں تھا میرے ساتھ میں باتچیت ہو رہا ہے اور میرا میں ایکاونٹ میں جھب پائیسہ مانگ رہا ہے میرے ساتھ میں پائیسہ ان کو ایکاونٹ میں میں لگاتے جا تو میں چاہتی ہوں میڈیا کا مادت میں کنبہ کانون کا مادت سے میں اس کا کلاپ لڑنا چاہتی ہوں پولیس ٹیشن میں جا کے میں کیس کاری ہوں کیس کیلے گئی ہے جمال یعنی شلپا شیک فیلحال اس بات کی منتظر ہے کہ مومبائی پولیس اس کے اس ماملے میں ہمدردی دکھائے اور اس کی مدد کرے کیونکہ حال ہی میں مومبائی پولیس کمیشنر نے نربھائیہ ٹیم کی تشکیل کی تھی جس میں انہوں نے خواتین کے اُلجے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کا دعویٰ کیا تھا مومبائی سے ای ٹی بی بھارت کے لیے شاہد انساری